بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو ایک بہت ہی پیارا فرمان سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ رمضان المبارک میں بہت سے غریب فیملیوں میں ہم نے راشن تقسیم کرنا ہوتا ہے آج دوستوں سے تعاون کی اپیل ہے یہ میرا وٹسپ نمبر ایزی پیسہ اور جیس کیش اسی نمبر پر موجود ہے تو شروع کرتے ہیں حضرت صحبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت میں سے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن اس حال میں آئیں گے کہ ان کے ساتھ تہمہ پہاڑ کے برابر نیکیوں ہوں گی تو اللہ عز و جل ان نیکیوں کو ہوا میں منتشر ہو جانے کا حکم دے گا یعنی منتشر کر دے گا تو صحبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں ان لوگوں کی نشانیاں بتائیے ہمارے لئے ان لوگوں کا حال بیان فرمائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں جان نہ سکیں اور ان کے ساتھ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ تم لوگوں کے دینی بائی ہوں گے اور تم لوگوں کی جلدی ظاہری پہچان اسلام میں سے ہوں گے اور رات کی عبادت میں اسی طرح حصہ لیں گے جس طرح تم لوگ لیتے ہو یعنی تم لوگوں ہی کی طرح کیامل لائل کیا کریں گے لیکن ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ جب وہ لوگ اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں کو تنہائی میں پائیں گے تو انہیں استعمال کریں گے کتاب کا والا یہ آگے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تنہائی میں استغفار کرتے رہا کریں اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ